ہی گائز کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کریئٹ کریں گے ایک ماسکنگ اینیمیشن کو اور یہ اینیمیشن کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیکسٹ ماسکنگ اینیمیشن ہے اور آپ اسے بنائیں گے آفٹر ایفیکس کے اندر اور بیسیکل اس کا بیسیک کنسپٹ کیا ہے کہ آپ نے ایک ٹیکسٹ کو ریویل کروانا ہوتا ہے پریزنٹیشن کے اندر اور وہ ہوتا کہ ایسا ہے کہ آپ کا ماسک کامو کریئٹ کریں گے یوزنگ شیپس اور اس کے بعد آپ کا جو ہے یہ ٹیکسٹ ریویل ہوگا اور اس طرح کر کے آپ کی پروپر سموتھ ٹیکسٹ آپ کے پریزنٹ ہوگا اور نورملی آپ اس ٹیکسٹ کو اپنے انٹروز میں اور اپنے لوہر تھرڈز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم اسی ہی کو بنانا سیکھیں گے تو ٹائم کو ویسٹ کے بغیر اپنی آج کی ویڈیو کو ہم پھر سٹارٹ کر لیتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ میرے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میں فیوچر میں کوئی بھی ویڈیو لکھ رہا ہوں اور اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور اگر آپ میرے چینل پر سبسکرائبر ہیں تو آپ اس ویڈیو اگر پسند آتی تو اس کو لائک کرنا مت بولیے گا تو آئیے موف کرتے ہیں آفٹر ایفیکٹس کی طرف تو سب سے پہلے میں اپنے آفٹر ایفیکٹس میں آنے کے بعد ایک نیو کمپوزیشن کو کریٹ کروں گا اور میں یہاں پر لکھوں گا اس کو نیم دے دوں گا ایڈیڈنگ اور نائنٹین وینٹی بائی ٹین ایٹی سکسٹی ایفپیس کے اندر ایٹ سیکنس کے اندر سیکنس کے اندر ایٹی سکام کیا ٹین ایٹی پ ل کر خ bucks پسندے من ход یہاں پر ایک نیو کمپوزیشن اور دوں گا اور اس کو میں یہاں پر کچھ نیم دے دیتا ہوں میں اس کوієھر پر کر دیا کر سیکنکی سیمک سپیسییکیشن کے ساتھ اوکے کر دوں گا سجعل ٹین اس پیسیمک پھ خ و morale میں ایڈیڈنگ کر��는 گا اور میں یہاں پہ جا کے اپنا تیکسٹ Timu لکھوں گا اپنا مین ٹیکس ٹھیک ہے میں یہاں پہ اپنا ایک ایک ٹیکسٹ یہ والا ایڈ کر دیا اور میں سیکنڈ ٹیکسٹ اپنا یہاں پہ ایڈ کروں گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میرے پاس یہ دونوں ٹیکسٹ آ چکے ہوئے ہیں اور میں ان کا جو سائز ہے وہ ون ون فائف ون ہنڈرین فیفٹین میں اس کا رکھوں گا اور اس کے جو ویٹیج ہے وہ بلیک اٹیلک میں رکھوں گا فون میں پاپنز کا یوز کر رہا ہوں اور آل کیپس میں اسے میں کر دوں گا اس کے بعد یہاں پہ اس کے جو یہ انکر پوائنٹس ہیں میں اسے سینٹرلی آلائن کرنا ہے تو ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ آکے کنٹرول پیس کر کے ڈبل کلک کروں گا تو یہاں پر یہ دونوں سینٹرلی آلائنڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اس کی جو پوزیشن ہے وہ میں ان کو یہاں پہ لے آتا ہوں اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے ایک شیپ کو کریٹ کریں گے میں بلکل یہاں پہ ایک عصتہ کر کے ایک شیپ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ کوئی بھی شیپ لے سکتے ہیں اب اپنی انیمیشن کے مطابق یہ جسٹ آپ کے گائیڈنس پرپس کے لیے ہے اس کے بعد میں یہاں پہ جاؤں گا اور ریکٹینگل پاتھ میں جا کے راونڈس جو ہے اس کی میں میکسیمم جتنی انکریز ہو سکتی ہے وہ میں کر دوں گا اس کے جو اوپر سے یہ جو کورنر ہیں وہ راونڈڈ ہو جائیں یہاں سے یہ دیکھیں یہ والے ٹھیک ہے اور اب اس کے بعد ہم اس کی پلیسمنٹ کریں گے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اسے پک کر کے یہاں پہ لے آتا ہوں اور یہاں پہ لانے کے بعد میں اس شیپ لیئر پہ لے آ کے آر پریس کروں گا راونڈس کے روٹیشن آجے گی اس کے لیے اور روٹیشن کے اندر ہم اس کو ٹین ڈگری پہ اس کو ایسے کرو کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کا بھی اینکر پوائنٹ ہم سینٹرلی الائن رکھیں گے تاکہ یہ ڈسٹرپ نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پر اس کو تھوڑا سا اس کا یہاں سے اس کی ہائٹ انکریز کرتے ہیں اپنے کونٹینٹ کے مطابق ٹھیک ہے اور اس کی جو ورث ہے تھوڑ اس ہی ہم اسے اڈجسٹ کریں گے کم کریں گے ٹھیک ہے تاکہ یہ بورا نہ لگے ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ ہمارے پاس ایسے کر کے یہ سب سے پہلے تو ہم نے اپنے ڈیٹا کو جو ہے وہ ایک تو پوٹ کیا اینڈ دن اس کے بعد ہم نے اسے الائیمنٹ کیا اس کی تاکہ یہ ایک پریزنٹیبل فارم میں آجے پھر دن اس کے بعد ہم اسے انیمیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے اپنی دونوں جو ہیں کہتے ہیں نیم وہ ایڈ کر دیا ہے اب ایک last thing ہے ہم نے ایک last جو ایڈ کرنا ہے اس کا ہم نے designation ٹھیک ہے اور میں اس کا جو size ہے وہ 20 I think 20 بہت چھوٹا ہو جائے گا 26 اچھا رہے گا اور میں یہاں پر اسے لا کے ایسے place کروں گا کہ یہ اچھا لگے ٹھیک ہے marketing manager اور اس کو بھی ہم centrally align کر دیں گے اس کی anchor point کو اور اس سے تھوڑا سا زرہ distance میں نیچے کی طرف رکھیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس یہ designation بھی آ گیا اور یہاں پر ہمارے پاس name بھی آ گیا اب باری آتی ہے اس کی animation کی ٹھیک ہے تو اب ہم animation کو start کریں گے سب سے پہلے ہم اس bar سے start کریں گے تو میں یہاں پر s press کر کے scale میں جاؤں گا اور یہاں سے میں اس کو unlink کر دوں گا ٹھیک ہے اب یہ ایک دوسرے کے سال لنک میں نہیں رہے اور میں اب یہاں سے دیکھیں اس کی value کو increase اور decrease کر سکتا ہوں تو میں سب سے پہلے تھوڑ اسے distance کے بعد یہاں پر ہاف second کے اندر چل کرتے ہیں یہاں پر ایک key frame create کریں گے اور یہ ہمارے پاس final position ہوگی تو one second کے اندر اندر ہمارا یہ key frame complete ہو جائے گا اور میں یہاں پر اس کی value کو zero کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ان دونوں کو select کریں گے right click کر کے key frame assistant easy ease کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ اس کے key frames پہ آکے ہم اسے ایسے select کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کو play کر کے دیکھیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنی smooth animation بنی ہے اچھا اب then اس کے بعد آپ کے پاس جو next step آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ نے جو یہ والے text ہیں ان text کو آپ نے reveal کروانا ہے اس کے اندر سے ایسے لگا گیا کہ یہاں سے اس کے اندر سے نکلا یہ والا text ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے سب سے پہلے تو یہاں پہ اس کی position جو ہے پی سب سے پہلے ہم اس والے text کو کریں گے تو ٹھیک ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے سب سے پہلے جب اب آپ کا یہ یہ بار ہے اس کی animation complete ہوگی تو then یہ Michael جو ہے وہ right side سے left side کی طرف آئے گا تو اس کے لئے ہم position جو ہے اس کی value کو ہم ایک یہاں پہ کی فریم create کریں گے اور تھوڑا سے distance کے بعد ہم یہاں پہ اس کی فریم کو لے جائیں گے اور یہاں سے جو ہے ہم نے اس کی جو moment ہے وہ ایسے کروانے ٹھیک ہے یہاں سے یہ آگیا اور same as it is جو یہ sentner ہے ہم اس کا بھی جو ہے position کو change کریں گے اور یہاں سے یہ position یہ final ہمارے پاس یہ final position ہے ہم اس کو یہاں پہ لاکے ایک key frame create کر کے اس کے بالکل ویسے ہی align کر دیں گے جہاں پہ یہ اوپر والا align تھا اور یہاں سے ہم اسے left side کی طرف ہم اسے ایسے move کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہ بالکل اس کے nearest ایسے ہی رہے گا ٹھیک ہے تو اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کر کے reveal ہوگا اب باری آتی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنے کہ یہ ایسے یہاں پہ یہ کیسے یہاں پہ invisible ہوگا اور یہاں سے visible ہونا شروع ہوگا اس کے لئے آپ نے یہاں کرنا ہے یہاں پہ کہیں پہ بھی آپ نے document پہ click کر کے ایک shape player پہ جانا ہے اور آپ نے اس کی یہاں پہ ایک shape create کرنی ہے یہ shape create ہو گئی اس کا anchor point بلکل center میں align ہونا چاہیے اور یہ shape layer ہے وہ آپ کے یہ مائیکل والی layer ہے کیونکہ ہم نے مائیکل والی layer کو reveal کہا تو یہ اسی layer کے اوپر ہونی چاہیے اور اس کے بعد یہاں پہ اس کے آپ نے جا کے alpha mate shape layer 2 آپ نے کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے document میں کہیں پہ بھی click کرنا ہے اندھن اس کے بعد same as it is وہی چیز آپ نے repeat کرنی ہے سینٹنر والے text کے ساتھ بھی ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے یہ سینٹنر والا جو text ہے اس کی اوپر آپ نے layer لے کر آنی ہے اور اس کو بھی alpha mate shape layer 3 آپ کر دیں گے ٹھیک ہے آپ نے تمام جو ہیں جو آپ کی animations کے جو panel تھے آپ نے اسے close کر دینا ہے اور اس کے بعد اب آپ اپنی animation کو دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس یہ بالکل ایسے ہو کے reveal ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور اب میں ان دونوں کی جو ہیں select کروں گا ان دونوں کے keyframes کو select کروں گا keyframe assistant is ease کروں گا and then اس کے بعد اس کے speed graph میں جا کے ایسے کا select کرنا گا بائی دے ہوئی اگر آپ کو speed graph کا نہیں پتا کہ یہ کیسے آتا ہے تو آپ نے یہاں پر آ کر جو speed graph والا panel ہے اس پر right click کریں گا تو یہاں پر دیکھیں edit speed graph لکھا رہا ہوگا آپ نے اسے check کر دینا تو آپ کے پاس ایسے کہا کہ speed graph آ جائے گا ٹھیک ہے اور اب آپ اپنی animation کو دیکھیں گے یہ دیکھیں اور یہ تھوڑ اسی ذرا فاسٹ ہے تو آپ اسے تھوڑا سا اور اس کا distance increase کر دیں یہ دیکھیں تو اب یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہاں پر آنے کے بعد اب ایک last thing جو ہے وہ ہم یہ کرنا ہے یہ marketing manager والا جو text ہے جو ہمارا designation والا تھا آپ نے اس سے یہاں پر ایک animation add کرنی ہے opacity کی ایک keyframe create کریں گے اور اس کو تھوڑا سا ہم آگے کی طرف یہاں پر move کر دیں گے اور یہاں سے اس کی value ہم zero کر دیں گے اب آپ اسے دیکھیں ٹھیک ہے تھوڑا سا درہ اس کا distance ملک کے کافی زیادہ لیٹ ہوا ہے یہ اب ہم دیکھیں گے اسے دوبارہ بالکل perfect ٹھیک ہے you press کر کے اسے ہم اسے بھی hide کر دیں گے اور اب ہم اپنے جاتے ہیں editing two والے panel پہ editing والی جو composition ہے ہم اسے یہاں پر drag کر کے place کریں گے اور یہاں پر ایسے جب یہاں پر یہ marketing manager والا جائے گا تو scale میں جا کے ایک keyframe create کریں گے تھوڑا اسے distance کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو ہم 90 کر دیں گے ٹھیک ہے تو اور اس کے بعد یہاں پہ ان دوروں کو select کر کے keyframe assistant easy ease کر دیں گے اور اس کے بعد ان کو ایسے select کر کے یہاں پہ ایسے اور یہ والی کو بھی ہم ایسے کر دیں گے بلکل ایسے اس کا speed graph set کریں گے اب اپنی animation کو ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح کر کے آپ کے پاس آپ کی animation آئے گی ٹھیک ہے اچھا یہاں تک ہمارا ہمارا 90% کام جو وہ complete ہو چکا ہے اور اب ہم نے یہ کرنا ہے اپنے final comp کے اندر آ رہا ہے اور وہاں پہ editing two والی جو ہے ہم نے اسے یہاں پر place کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو سامنے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بالکل ایسے آ رہی ہے اور اس کے بعد ctrl d press کر کے ہم نے یہاں پہ جانا ہے اور time اور time reverse layer کرنا ہے ہم نے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر اس کو ایسے کر دینا ہے اور اس کو یہاں پر ایسے لے آنا ہے ٹھیک ہے اور اور اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہ آپ کی یہاں سے reverse بھی ہوگی لیے ٹھیک ہے تو اب آپ اسے play کر کے دیکھیں final اپنی composition کو ٹھیک ہے اور اب مجھے صرف یہ لگ رہا یہ دیکھیں یہاں سے یہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بالکل ایسے سیدھا سیدھا ہے اور یہ تھوڑا سا نا عجیب سا لگ رہا ہے تو ہم اس سے تھوڑا سا اور edit کریں گے اس کو ذرا بہتر بنائیں گے تو یہاں پر آکے ہم نے اپنی shape player کے اندر جانا ہے اور transform کے اندر نہیں آئے گا ایک من کنٹنٹس میں rectangle اور اس کو پھر ہم یہاں سے transform کریں گے اس کو ہم تھوڑا سا skew کر دیتے ہیں یہاں سے یہاں آپ یہاں پر دیکھیں ٹھیک ہے تو اپنے اس بار کے مطابق ہم نے اس skew کرنا ہے تو اس کو ہم یہاں پر 10% رکھیں گے اور اس کی جو آگے جو یہ repealing ہے وہ یہاں تک رکھیں گے سیم ایس ایس یہ ہی چیز ہم apply کریں گے نیچے والی shape player پہ تو یہاں پر آئیں گے اور contents ڈیکٹینگل اور transform میں جا کے skew کی value کو ہم 10 کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں سے skew value کو ہم ایسے increase کر دیں گے ٹھیک ہے اور اب جا کے ہم اپنی final composition کو دیکھتے ہیں اب آپ یہاں پہ اس میں فرق دیکھئے گا ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ دیکھیں یہ ایسے لگ رہا کہ اس کے اندر سے یہ text نکل رہا تو اب ہم اپنی final composition کو دوبارہ دیکھتے ہیں پرفیکٹ دیکھیں آپ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ جو کہ motion graphics کو سیکھنا چاہتے ہیں اور اگر کوئی question ہو تو آپ میرے سے comment section پوسکتے ہیں کوشش کروں گا کہ آپ کی تمام questions کا answer جلدہ سے جلد کروں چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا چینل کو ملتے ہیں next studio کے اندر good bye friends everywhere you some the موسیقی